بی جے پی کے راستے عدیق شامیت شاہ نے بلائی اتراکھن کو رکرپ کی بیٹک بیٹک میں اتراکھن راجلکتی کٹھا پٹک سے بی جے پی کی ہوئے نقصان کا آقلن ہوگا باغی ویدائکوں کو بی جے پی میں شامل کرنے پر بھی فیصلہ ہو سکتا ہے رانی کھیت میں دھرنے پر بیٹھے بی جے پی عدیق شاہ عجیبت نے سٹی اماری شراوت پر آروف لگاتے ہوئے تھا کہ میری حد کیا کروا سکتے ہیں ہری شراوت کانگریس اشراپ ویب سائیوں کو میرے پاس بھیج رہی ہے اس طرح کھنڈ میں رہنا ہوگا ہری شاوت کہنا ہوگا اس طرح کی باتیں کرنا اور کماؤں کے گدھارو ڈوب مرو کماؤں اور گڑھوال کی باتیں کرنا یہ ہری شاوت جی آپس میں ہم کو لڑانا چاہتے ہیں انہوں نے نکاپ پوسٹ گنڈے بھیجے تھے یہ ہماری حتیہ کرانا چاہتے ہیں روڑکی میں بات پاس آنسد رمیج کو کچھو کریار نشنگ نیسٹنگ ماملے میں اتراکنڈ سرکار پر عملہ بولا نشنگ نے کہا کہ اسٹنگ کی جانس سی بی آئی سے واپس لے کر اتراکنڈ سرکار نے نیا اتحاص رچا ہے دون میں کیندر پوشت یوجناؤں کی سمیچہ کرنے سانسد راجلکشنی شاہ نے کلیکٹریٹ میں آدھکاریوں کے ساتھ بیٹھے کی سانسد نے نئی یوجناؤں کی تیتی کے بارے میں جانکاری لی رانی کےت میں آجابرٹ کے ساتھ ہوئے درویوار معاملے میں بی جی پی نے مورچہ سمال لیا ہے بی جی پی پدا دکھاریوں نے بی جی پی ایم اے گھرپتی کو گیاپنگ سونپتے بھی آروفی کانگریسیوں کے خلاف سخت اور جلد کاروائی کی مان کی ہے بی جی پی پردیوشت دکٹ آجابرٹ کو کالی جھنڈے دکھا جانے کے ویروض میں دیرہ دون میں مہانگر بھاجپانی محکومنطری کا پتلافوں کا پردیش محامنطری نریش بنسل کے اگوائی میں پردرشن کیا دیا ویدائکوں پر ایک طرفہ کاروائی کو لے کر بھاجپانی آروفوں کو جھیل رہے ویدان سبا دکھن نے سفائی دی ہے بولے ویدائک کے لیے پہلے جن سیوہ پرمک ہوتی تھی اب ہر کوئی اپنے سوافت کے لیے راجنی تھی میں شامل ہو رہا ہے یوکی سیل کے ایم ڈی سمیر سن یادو پر بھرسٹا چار کے کئی آروف ہیں اور جانت بھی چل رہے ہی لیکن جانت پر بریک لگ سکتا ہے معاملے میں سوال پوچھنے پر یہ ماری شرعوت ایم ڈی کی پیروی کرتے دکھیں پردیش کے گرام میں بکاس منطری پریتام سنگھ نے گرام میں بکاس بیباگ کی سمکشہ بیٹک کی جس میں منڈ رہے گا اور پی ایم جیس ڈی ایس ڈی سمیت کئی اوجناؤں کی سمکشہ کی گئی ہے بیجے پی کے پور گیبرنٹ منطری مادوار سنگھ کنڈاری نے ردروفریہ گویدان سباکشیتر میں لمبیت خستہ حال سرخوں کو لے کر لوگ نے مارا بیباگ کی عدیشہ سیبینطہ کارائرے میں دھرنا دیا چمپاوت میں بیباگ سنگی کی چناؤ پرکلیا میں ہوئی دھاندلی کو لے کر اب بیباگوں نے کلیکٹریٹ پریسر میں پردانچار کے خلاب جم کر پردرشن کیا اور ڈی ایم کو گیا پون سوبار مزوری میں سیویل اسپتال روگ پر بہر ایک کھلے سیور کے چلتے استانی لوگوں نے پردرشن کیا اور بیباگ کے خلاب نارے بازی دھلی انیورسٹی کے بعد اب دونی انیورسٹی میں بھی چاطروں کی ابھی بیتی کی ستندرتا کو دبانی کی کوشش کی گئی جس کے بعد چاطروں کا گسہ پر بندن پر پوٹا ہے دون پولیس میکمہ اب ایکنومک آفنس یعنی آفی کا فراد پر بڑا فوکس کرتے ہوئے ایکشن کرنے جا رہا ہے پولیس میکمہ کا پرستاؤ پور میں شاسن میں لمبیت ہے لیکن پھر بھی سیل کی شروعات ہو رہی ریجوکیش میں ائرپورٹ آف انڈیا آفارٹی اسیسییشن نے جولی گرانٹ کے سکولی بچوں کو سکول بیگ اور پستکیں وطرت کی وہیں اسیسییشن کی صدر سے کا کہنا ہے کہ سکولی شکشہ سبھی کے لیے ضروری ہے دھرم نگری علی دوار میں پڑھ رہی بھیشن گرمی کی چلتے صلاح دیکاری کے نردیش پر مکہ شکشہ دیکاری نے سوی سرکاری غیر سرکاری سکولوں میں تیم دن کا افکاش گھوشت کیا ہے کھٹیما میں اماؤ گرام سبا کی میلاؤں نے اپنے گرام سبا میں سوچتہ بیان چھوڑ کر عام جنفہ کو سوچتہ کا سندیش دینے کا کام کیا ہے نینی جھیل کی سفائی کے لیے پوکلین مشین کو سویرے جھیل میں اتارا گیا تھا جب مشین کا پسلہ اس سائے کا ایک دلدل میں پھنس کر رہ گیا اور مشین بوئی طریقے سے وہیں اٹھک گئی مزوری کے جانپور تھتیوڈ بکاس کھن کے گورونا گاؤں میں ان دنوں پے جلسن کٹ گیرا گیا ہے گاؤں والوں کو ماترہ دس لیٹر پانی میں ہی جیون یاپن کرنا پڑ رہا ہے جلسن ستان کے دورہ صرف ایک وقت میں پانی بیا جا رہا ہے اتراکرن میں لوکل پروڈکٹ بنانے والے تمام پریاسوں کے بعد بھی اپنے لیے دو جن کی روٹی بھی نہیں جھٹا پا رہے ہیں گرمیوں کے تینوں کے لیے دینا راسائینوں کے پیپ ادارتوں کو بنانے والے بھی ملٹینیشنل کمپنیوں کے پیپ ادارتوں کے سامنے نہیں ٹک پا رہے ہیں باگشور منڈل سیرہ میں کنتی نالا لوگوں کے لیے سردر بن چکا ہے باکس آپ میں ہی نالے کا ملبا اور گندہ پانی لوگوں کے بھروں میں بھر جاتا ہے ظلہ پرشاسن کی سنینکو ٹیم نے مندسیرہ گاؤں کا لیرکشن کیا رورکی گنگ نہر میں نگر نگم کے پاس نرمالہ دین پل پر ایک شو ملنے سے ہرکم بچ گیا گوتا پوروں کی ٹیم نے شب کو نالے سے باہر نکالا ابھی تک شناکت میں ننیتال کے جولی کوٹ علاقے کے جنگل میں آگ لگ گئی ہے جس کے بعد منوی بھاگ اور فائر بگیٹ کی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر آگ بجائے گئے اتراخن ودیالی شکشہ پرشاسن کی دوزار سولے کے دسویں اور بارویں کی نتیجے پچیس مہین کو گوشت کیے جائیں گے اس کے لیے پرشاسن نے تیاری پوری کیا